ایک منٹ کے لیے را فائل کی بات نہیں کرتا ڈیفنس سیکریٹری نے جو فائل میں لکھا کہ نریندر موڈی نے پیرلل نیگوزییشن کیا اور ہندوستان کی وائیو سینہ اور ہندوستان کی رکشہ کی نیگوزییشن پوزیشن بھگاڑی رد کی اس کے بارے میں چوکیدار ایک شب نہیں بولتا ہے مگر دیکھئے بھائیوں اور بہنوں سچائی کو نہیں چھپایا جا سکتا ہے آپ ٹی وی دیکھتے ہو پانچ سال پہلے نریندر موڈی جی بھاشن یوں دیتے تھے میں چھپننچ کی چھاتی والا چوکیدار برشتہ چار کو مٹاؤں گا برشتہ چار کو مٹاؤں گا آج نریندر موڈی بھاشن یوں دیتے ہیں کانگریس پارٹی کو مٹا دوں گا ارے بھائیوں کہاں مٹائی مدیہ پردیش میں سرکار بن گئی راجستان میں بن گئی چھتیزگڑ میں بن گئی دلی میں بننے جاری ہے اور یہ کام کس نے کیا یہ کام میں نے مدیہ پردیش کی جنتہ کی بات کی مگر یہ کام میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کام کانگریس پارٹی کا کاریہ کرتا آپ ببر شیر ہو ببر شیر ہو آپ لوگ یہ کام جنتہ کو جوڑنے کا کام اور ہمیں یہاں سٹیٹ پہ لانے کا کام کمال ناج جی کو چیف منسٹر بنانے کا کام اس کام کو آپ نے کیا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں دھورانا چاہتا ہوں کمال ناج جی کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ جو ہمارے سب منتری بیٹھے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں ساپ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہاں پہ پندرہ سال آر ایس ایس نے بی جے پی کی سرکار نے پردیش کو بیوروکرائٹس کے مادیم سے بیوروکرائٹس کو کنٹرول کر کے چلایا کانگریس پارٹی پردیش کو بیوروکرائٹس کے بل پر نہیں چلاتی ہے کانگریس پارٹی پردیش کو پنچائیتی راج کے مادیم سے چلاتی ہے کانگریس پارٹی اپنے منتری کے دروازے چیف منسٹر کے دروازوں کو کھول کر جنتہ کے تھرو اور ہمارے کارے کرتاوں کے تھرو چلاتی ہے اور میں شکایت نہیں سننا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کے کارے کرتا پردیش کی جنتہ آپ کے لیے چیف منسٹر کا دروازہ اور ہمارے سب منتریوں کا دروازہ کھلا ملے گا اور جو ہمارے لوکل باڈی کے نیتہ ہیں پردھان نگر پالکہ کے لیٹر آپ کو بھی ہم شامل کر کے مدھے پردیش کی سرکار چلائیں گے کیونکہ یہ پردیش آپ سب کا ہے یہ پردیش کسی ایک سنگٹان کا نہیں ہے یہ موہن بھگوات جی کا پردیش نہیں ہے یہ مدھے پردیش کے خر ناگرک کا پردیش ہے اور ہم آپ کے آواز شامل کرنا چاہتے ہیں کسان کرزہ ماں صرف ایک پہلا قدم تھا میں نے کہا ہے فوڈ پروسیسنگ یونٹ کولڈ سٹوریج کا ہم جال بچھانے جا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کسان کے کھیت کے بلکل پاس فوڈ پروسیسنگ یونٹ علو اگاتے ہو علو کی چپس کی فیکٹری ٹماٹر اگاتے ہو کچپ کی فیکٹری سویا بین کا تیل سویا بین اگاتے ہو سویا بین کی تیل کی فیکٹری سیدھا آپ جا کے اس میں اپنا مال بیچو گے مدھیا پردیش کو ہم کرشیگا سنٹر بنائیں گے یوہاو سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے پہلا کام سب سے بڑا کام آپ کو روزگار دینے کا کام ہے ہندوستان چائنہ سے مقابلہ کر سکتا ہے مدھیا پردیش چائنہ سے مقابلہ کرے گا اور آج جو آپ سیل فون کے پیچھے میڈین چائنہ دیکھتے ہو شرٹ کے پیچھے میڈین چائنہ دیکھتے ہو اس پہ پانچ دس سال کے اندر آپ میڈین مدھیا پردیش دیکھو گے میڈین بھوپال دیکھو گے میڈین اندور دیکھو گے یہ کام ہم مل کر کریں گے آخری بات دیش کی بات کرنا چاہتا ہوں اس میں مدھیا پردیش بھی شامل ہے اور کانگریس پارٹی نے ایک احتیحاسک کرانتی کاری نینے لے لیا ہے ہم نے ہری کرانتی دی آپ کے ساتھ مل کر ہری کرانتی سفید کرانتی کمپیوٹر ریولیوشن لیبرالائزیشن منرے گا بھوژن کا دکار ان یوجناہوں نے دیش کو بدلنے کا کام کیا موڈی جی کہتے ہیں سترہ روپے دوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ سبھا کے چناؤں کو جیتنے کے بعد کانگریس پارٹی کیا کرنے جاری ہے احتیحاسک کام ہے دنیا کے کسی بھی دیش نے دنیا کے کسی بھی دیش نے یہ کام نہیں کیا ہے آج تک ہندوستان پہلا دیش ہوگا جو یہ احتیحاسک کام کرنے جا رہا ہے کانگریس پارٹی نے نینے لے لیا ہے کہ ہندوستان اپنے گریب لوگوں کو گیارنٹی ان کا مطلب گیارنٹی آمدنی دینے جا رہا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب ہر گریب یکتی کو آمدنی دینے کا کام بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے کا کام کانگریس پارٹی کی سرکار کرے گی اور بھائیوں اور بہنوں ہم آپ کو سترہ روپے دے کر آپ کا اپمان نہیں کرنے جا رہے ہیں اگر انے لنبانے کو تیس ہزار کروڑ روپے دیا جا سکتا ہے اگر محل چوکسی جیسے چوروں کو پیتیس ہزار کروڑ روپے دیا جا سکتا ہے اگر ہندوستان کے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے ماف کیا جا سکتا ہے تو ہندوستان کی سرکار اپنے ہر گریب کو گیرنٹی انکم کا وائدہ پورا کر کے دے سکتی ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا تھا آپ سب کو میں دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدی پردیش میں چھتیس گھر میں راجستان میں اپنی شکتی سے ہمیں چناؤ جتایا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی میری ضرورت ہو چاہے وہ زمین کا معاملہ ہو کسانوں کا معاملہ ہو یواؤں کے روزگار کا معاملہ ہو جہاں بھی میری ضرورت ہوگی مدی پردیش کے کسی بھی زلے میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی شہر میں آپ مجھے بلاو میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کا ایک سپاہی دلی میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ آپ کی آرمی تیار ہے جو بھی آپ چاہتے ہو مدی پردیش کی جنتہ مدی پردیش کے کمزور لوگ گریب لوگ آپ ہم سے مانگو ہم آپ کو دینے کے لیے کام شروع کر دیں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جہن